اسلام علیکم ناظرین آج میں یہاں آپ کو لیسن پلان اردو میں بنانا بتاؤں گی لیسن پلان کو اردو میں ہم لوگ سبق منصوبے یا منصوبے سبق کہتے ہیں تو اس میں ہم آپ کو یہاں پہ ہیڈنگز بتاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو اسکول کا نام درجہ گھنٹہ مضمون استاد تاریخ وقفہ اور سبق یہ کچھ ہیڈنگ لازمی ہیں لیسن پلان بنانے میں اس کے نیچے آپ یہاں پہ عمومی مقاصد ہیڈنگ ڈالیں گے جس میں آپ کو کچھ عمومی مقاصد چار پانچ پوائنٹ لکھنے ہوں گے جیسا کہ میں نے لکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے پھر آپ کو خصوصی مقاصد لکھنا ہوگا جیسے کہ اس میں میں نے لکھا ہے طلبہ کو گاندی جی کے مضبون کے ذریعے گاندی جی سے واقف کرانا اس کے نیچے آئے گی امدادی اشیاء جس میں میں نے لکھا ہے گاندی جی کی تصویر بچوں کے سامنے پیش کرنا جو کی ایک تصویر میں نے پیش کی ہے اس کے نیچے ہیڈنگ ہے معلومات سابقہ اس میں ہم لوگ طلبہ گاندی جی کے بارے میں اچھی جانکاری رکھتے ہیں اس میں مطلب کی جو بچوں کو پہلے سے معلومات ہوتی ہے تھوڑی بہت اس کے بارے میں جانتے ہیں اس کے نیچے ہیڈنگ ہے تمہیدی سوالات اس میں دیکھئے مولمہ کے سوالات میں کیا کیا پوچھے گئے ہیں سب سے پہلے کوشن کیا گیا ہے ہماری ملک کا کیا نام ہے تو بچوں کے جو آئے ہیں وہ آئے ہیں ہندوستان پھر ہم لوگ نے ایک اور کوشن ان سے پوچھا ہندوستان کو کس 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 نے آزادی دلائی تو انہوں نے کہا گاندی جی بھگر سنگ پھر ہم نے تیسا کوشن ایک اور پوچھا جس میں آیا گاندی جی کو آپ کس نام سے جانتے ہیں تو انہوں نے بولا باپو کے نام سے دیکھ لیجئے ایسے بنے گا اس کے بعد میں تیسا آپ کو دکھاتی ہوں پھر اس میں فورت جو کوشن ہے اس میں پوچھا ہم لوگ نے مہتما گاندی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو وہاں پہ کوئی جواب نہیں آیا مدلہ وہ یہاں پہ ایک دم شانت ہو گئے پھر اس کے نیچے ہیڈنگ آئی ہے اعلانے سبق اس میں ہم لوگ آج بتائیں گے بچوں کو کہ ہم لوگ کیا پڑھنے جا رہے ہیں جیسے کیس میں لکھا ہے میں نے بچوں آج ہم مہتما گاندی جی کے بارے میں پڑھیں گے اس کے نیچے دیکھیں ہیڈنگ میں نے کون سی ڈالی ہے پیش کش پیش کش میں ہم لوگ کیا کریں گے مولم کے ذریعے اور طلبہ علم کے ذریعے تو مولم کے ذریعے کیا ہوگا اس میں ہم لوگ کچھ پیرا پڑھیں گے اور بچے جو طلبہ ہوں گے وہ گوھر سے اس چیز کو سنیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں نیکس پیش پہ کیا ہے پوچھے جاتے ہیں دیکھ لیجئے پہلا کش کیا پوچھا گیا ہے ہمارے ملک کو کس نے آزاد کرایا دوسرا کش پوچھا گیا ہے آزادی کا آزادی کا بیچ کس نے بویا تھا پھر تیسا کشن ہے گاندھی جی کون تھے پھر چوتھا کشن ہے مہتما گاندھی ملک کے لیے کیا چاہتے تھے دیکھیں پھر یہاں پہ آپ ایک ایسے بنائیں گے جیسے میں نے بنایا ہے تکتے سیاہ تکتے سیاہ مطلب ہوتا ہے بلیک بول دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک بلیک چال کا یوز کیا ہے جس سے کہ میں آپ کے سامنے ایک بلیک بول پیش کر رہی ہوں جس میں کی سب سے پہلے بلیک بول پہ تاریخ درجہ مضمون سبق گھنٹہ وقفہ یہ سب ہم لوگ ڈالیں گے اس میں میں نے فل نہیں کیا ہے پر آپ لوگ کو بلیک بول کے اوپر سب کچھ ڈالنا ہوگا اور اس میں کیا ہوتا ہے جو میں نے یہاں بے تمہینی سوالات میں کوشن جو نوٹ کیے ہیں اسی کے آنسر ہم لوگ تکتے سیاہ میں لکھتے ہیں دیکھ لیجئے میں نے یہاں پہ کوشن جو پہلے پوچھا تھا ہمارے ملک کو کس نے آزادی آزاد کرایا تو اس میں میں نے دیکھی اس میں آنسر لکھا ہے مہدما گاندی نے ہمارے ملک کو آزاد کرایا اسی طرح میں نے چار کوشن اوپر تمہینی سوالات میں پوچھے تھے اسی کے آنسر میں نے بلیک بول پہ لکھے ہیں اس کے نیچے آئیے اس کے نیچے آپ یہاں پہ جاج جاج ہم لوگ اسلاہ بولتے ہیں مولمات تکتے سیاہ پر لکھی ہوئے عبارت کو طلبہ سے اپنی اپنی کوپی میں اتارنے کے لیے کہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ آیا آدھا کے سبق آدھا سبق اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جسے ہم لوگ کچھ چیز ان کو دے سکتے ہیں یہاں میں نے دیا ہے کھالی جگہ بھریئے اس میں میں نے چار ان کو کھالی جگہ بھرنے کے لیے دی ہے جس کو ہم لوگ filling the blanks پہ انگلیش میں بولتے ہیں اس کے بعد میں ہاں پہ ہوم بھگ دیتی ہوں جسے بولتے ہیں گھر کا کام دے کہ میں نے گھر کے کام میں کیا دیا ہے گاندھی جی پر دس لائن لکھ کر اپنی کوپی پر لاؤ اس میں میں نے ان سے بولا کہ آپ اپنی گاندھی جی پہ کوئی بھی دس لائنیں لکھ کے لائیں یہ اس طرح سے اردو کا لیسن پلان درائے جاتا ہے مجھے امید ہی کہ آپ کو اس سے بہت ہی help ملے گی thank you so much مجھے امید ہی